موسیقی ایک اچھا رائٹر ہو یا پھر ایک پویٹ ہو یا ایک بزنس مین ہو یا کوئی بھی ہو یا ایک مانک ہو ان سب کی اچھے پرفارمنس کا ایک راج یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں اس پرم شکتی جس کو آپ گوڈ کہتے ہیں یونیورس کہتے ہیں ان کے الائنمنٹ میں رہتے ہیں ان سے جڑے رہتے ہیں اور وہ ہی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ یونیورس سے جڑ سکتے ہیں اور اس کے پارٹ ٹو میں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ طریقے جس کے سہاری کے آپ یونیورس سے جڑیں گے دوستوں اس کو سکپ مت کرنا کیونکہ وہ فائدے ہی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں جو لوگ تھوڑی کوشش کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جن کو یہ جانکاری نہیں ہوتی کہ کسی کام کو کرنے کے فائدے کیا ہیں نمبر ون بینفیٹ ہے انٹیوشن کا سٹرانگ ہونا دوستوں ہم سب کے اندر ایک کمپاس ہے جو کہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے صحیح رشتے چننے میں صحیح بزنس چوز کرنے میں صحیح ایکشن لینے میں وہ ہمیں فیوچر کی باتیں بتاتا رہتا ہے گائیڈ کرتا رہتا ہے اس کو ویسپر آف تا سول یا ویسپر آف تا گاڈ بھی کہتے ہیں لیکن یہ پابر تب ہی ایکٹیویٹ ہوتی ہے جبکہ ہم یونیورس سے جڑے رہتے ہیں اس پرم شکتی سے جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں اس اسٹیٹ میں یہ شکتی سب سے شکتی شالی ہوتی ہے ہیری ہڈنی مشہور میجیشن کا ایکزامپل پھر سے دینا چاہوں گا ایک بار انہوں نے ایک ایسی جھیل جس پہ برف جمی تھی برف کو توڑ کر اس کے اندر چھلان لگا دی تھی اور ٹرک یہ تھا کہ وہ واپس لوٹ آئیں گے لیکن تھنڈ کی کارن ان کا برین سن نہ ہو جاتا ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے انہوں نے اس کو فالو کیا اور وہ صحیح سلامت شکتی سل واپس آ پائے یہ ان کی انٹیوشن بھی تھی دوستو آپ نے کسی کلپ رکش کا ایکزامپل پڑھا ہے کلپ رکش مجھے میرے گروہ جی نے بچپن میں بتایا تھا مورل سائنس کے ٹیچر نے ایک ایسا پیڑ تھا جس کے نیچے جا کر صرف وش کرنی ہوتی ہے اور وہ اکشہ ترند کے ترند پوری ہو جاتی ہے دوستو یہی کلپ رکش سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں جب ہم یونیورس سے کنیکٹ ہوتے ہیں ہم کونٹم فیلڈ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں البرٹ آئنسٹین ہی کہتے تھے کہ energy creates matter اور یہ matter کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے رشتے ہو سکتے ہیں یہ آپ کے کار ہو سکتا ہے یہ آپ کی جاب ہو سکتی ہے یہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہر چیز matter ہے اور یہ energy سے مطلب ارجا سے بنتی ہے جب آپ کی ارجا limited ہے تو آپ کو جو ملے گا matter وہ بھی limited ہوگا اور اس کے کارن لوگ اپنے اندر کے abundance کو کبھی tap نہیں کر پاتے ہیں لیکن جب آپ برمہانڈ سے جڑتے ہیں اس quantum field سے جڑ جاتے ہیں اس infinite energy کے source سے جڑ جاتے ہیں جو کہ کچھ بھی بنا سکتی ہے کبھی بھی بنا سکتی ہے جہاں ہر چیز ایک probability کے روپ میں already موجود ہے تو آپ اس quantum field سے جڑ سکتے ہیں universe سے جڑنے کے بات number 3 happiness and joy for no reason دوستوں آج stress بہت ہی common ہے anxiety ایک disease بن گئی ہے depression ہر گھر کی کہانی ہے کیا آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہے میں نے ایک بار ایک بچے کو دیکھا تھا وہ اکیلا تھا بلکل پڑیشان تھا ڈرہا ہوا تھا اچانک پارک میں اس کی ماں آ جاتی ہے اس کو دیکھتی ہے اس کے چہرے پہ ایک smile آ جاتی ہے اس کے بعد اس کی کھیل میں رنگت آ گئی اس کے چلنے کا صلیقہ بدل گیا بولنے کا طریقہ بدل گیا ایسا اس لئے ہوا کیونکہ وہ جو اس کی source energy ہے اس سے جڑ جاتا ہے اور اسے confidence ملتا ہے کہ میں بھی اب infinite ہوں یہ ہماری ساتھ بھی سچ ہے ہم اپنا performance اس لئے نہیں دے پاتے ہم اس لئے دکھی رہتے ہیں نیراش رہتے ہیں کیونکہ ہم اس پرم ارجہ سے جو ہم ہیں اپنی reality کے connect میں نہیں ہے جیسے ہی ہم reality سے connection بناتے ہیں اسی سمیں یہ ساری چنتائیں یہ سارے frustrations یہ سارے تناہو دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم infinite ہیں اور جب ہم infinite ہیں تو stress کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا چنتہ ہمارا بگاڑ سکتی ہے دوستوں جس طرح سے گلاب کا فول جب تک اپنے parent پودھے سے جڑا ہوا نہیں ہے تب تک وہ لال خوشحال ہرا بھرا نہیں رہ سکتا ہے اسی طریقے سے جب تک ہم اپنے روٹ سے جڑے ہوئے نہیں رہیں گے تب تک ہم خوش آنند مئی اور شکتیشالی نہیں رہیں گے پانچمہ point we reach our true potential دوستوں رامائن کا یہ ادارن تو آپ کو یاد ہوگا جب کہ ہنوان جی سمندر کو دیکھتے ہیں ہر کسی کو یہ امید تھی سمندر پار کر وہ لنکا چلے جائیں گے لیکن وہ سرینڈر کر دیتے ہیں لیکن اس سے جامون ان کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری کشمتہ تو انمول ہے وہ تو کلبنا ہی نہیں کی جا سکتی اور اتنا یاد دلانے کے ساتھ سمندر کو لانگ جاتے ہیں وہ ہی جامون کا کام یون ورس کا کنیکشن ہمارے ساتھ کرتا ہے اب ہم limited ہے ہماری درشتی limited ہے سننے کی کشمتہ limited ہے جو ہم پرسیب کرتے ہیں پرسیپشن وہ بھی limited ہے لیکن جیسے ہی ہم برمہان کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ سب infinite ہو جاتا ہے اور دوستوں میں ایک biology research آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف human being ہی ایسی species ہے جو کی اپنا پورا performance نہیں دیتی ہے اپنے full potential سے کام نہیں کرتی اپنے آدھے potential سے اس سے بھی کم کام کرتی ہے باقی کوئی بھی جیب ہے چاہے وہ بھگولا ہے وہ اپنی پوری شمتہ کے ساتھ اڑتا ہے کوئی پیڑ ہے وہ اپنی پوری شکتی کے شات آگے بڑھتی ہے اور انسان کے ایسا نہ کر پانے کا کارن یہ ہے اس کا ڈر اس کا brain کیونکہ اس کا brain limited ہے اس لیکن جب یہ brain universe connect سمندر کے کنارے ٹہل رہتے وہ ہی بچہ آتا ہے ایک کٹوری میں بار بار سمندر کے پانی کو بھرتا ہے وہ فیلوسفر اسے پوچھتے ہیں کہ تم ریجن یہ ہے کہ ہم اہنکار کے سٹیٹ میں ہیں ہم اگو میں ہیں اپنی سیپریٹ آئیڈنٹیٹی میں مانتے ہیں لیکن جس سمیں ہم یونیورس سے جڑ جاتے ہیں ہم ایسا انوحب کرتے ہیں کہ اس پرم شکتی کے ساتھ ایک ہو چکے ہیں اور دوستو ہمارے دخ کا ہماری گریبی کا ابحاو کا فرسٹریشن کا بیماریوں کا اگر ایک کارن بتایا جائے تو وہ ایک کارن ایگو ہی ہے اگر جینے کا عدیش بتایا جائے تو ایگو سے مکتی ہونی ہے بدdhizm کا ایک ہی کوٹ ہے ایک ہی سینٹرل میرسز ہے مطلب ایگو نہیں تو کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں اور جب آپ برمہ سے جڑتے ہیں اس ہمیں ایگو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جس ہمیں آپ برمہ سے جڑتے ہیں اس ہمیں اگو یا اہنکار کی مرتیو ہو جاتی ہے اور آپ اپنی ریال نیچر سے جو ہیں اس سے جڑنے لگتے ہیں یہ وہ state ہے جہاں ایک healing automatically ہونے لگتی ہے یہ وہ state ہے جہاں آپ لوگوں کی لئے example بن جاتے ہیں ان کو inspire کرنے لگتے ہیں ایسے ایسے لکش بناتے ہیں جو صرف آپ کو فائدہ نہیں دیتا کیونکہ پوری دنیا کا کلیان کرتی ہے اور اتنی شکتی اتنے resources آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اگلا point ہے exceptional growth productivity and creativity دوستو ہر کوئی اپنے job میں اپنے رشتوں میں پیسے میں اچھا کرنا چاہتا ہے بہتر perform کرنا چاہتا ہے لیکن جب top performers کو دیکھا گیا ان کے performance کو analyze کیا گیا چاہے وہ painter ہو چاہے وہ writer ہو چاہے وہ business man ہو تو ان میں دیکھا گیا کہ کہ جب وہ جس کام کو کرتے ہیں اگر ایک painter paint کر رہا ہے تو وہ zone میں ہوتا ہے اس zone میں آپ اس کو trans کی اس کے بعد میں ایک state میں چلا جاتا ہوں اور جو بھی شبد ہیں جو بھی writing ہے automatically آنے لگتی ہے وہ painters نے اپنے ساتھ کہا وہ business man نے کہا کہ میرے decisions میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یہ طاقت کیا ہے یہ شکتی آخر ہے کیا یہ شکتی universe کی طاقت ہے جب آپ اس کے alignment میں رہتے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے mind سے کام نہیں کرتے آپ اپنے چھوٹے intelligence سے کچھ نہیں کرتے بلکہ آپ universe کی infinite intelligence سے ایک ہو جاتے ہیں اور universe سے جوڑنے کے ساتھ ہی آپ present moment میں آجاتے ہیں present moment وہ moment ہے جہاں ساری شکتیاں ساری طاقت ہے اس سے آپ کی creativity بڑھ جاتی ہے اور آپ یہاں لائف کی پیچ پر اپنا best game کھیلنے لگتے ہیں دوستو آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں وہ ہی ساری ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ آپ کی ریکویسٹ ہے اگلی ویڈیو کے لئے ویڈ ضرور کرنا کیونکہ ان میں میں exact techniques بتاؤں گا کی کس کے سہارے کن techniques کے سہارے آپ universe سے بہت easily جوڑ سکتے ہیں اور اپنی life کو change کر سکتے ہیں دوستو instagram پہ بھی ڈاکٹر پیوش پروحاد جا کر follow کریں کیونکہ کہ میں وہاں پر بھی آتا ہوں اور live meditations کراتا ہوں ویڈیو کیسی لگی ایک کمنٹ لکھ ضرور بتانا آپ کا ایک چھوٹا سا experience بہت سارے لوگ کو inspire کر سکتا ہے thank you thank you